اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہم نے چپٹر ٹونٹی ٹو میملز کا سیکنڈ ہاف دیکھنا ہے اس میں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ڈائیورسٹی آف میملز اس میں ہم نا ڈائیورسٹی آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے کہ کتنے زیادہ جو اینیملز ہیں میملز ہیں وہ پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے پہلے دیکھنے ہیں ان کے سپیشل کریکٹرز کون سے ہیں یعنی میملز کو ہم کس بیس پہ ریکنگنائز کریں گے سب سے پہلے ہیر جتنے بھی میملز ہوتے ہیں ان کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اس کے بعد انڈو تھرمی انڈو تھرمی کیا ہوتی ہے کہ یہ اپنے انٹرنل باڈی ٹمپریجر کو مینٹین کر سکتے ہیں دیسپائٹ اف لیکچویشنز ان دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ اس کے بعد سپیشلائزڈ ٹیتھ یعنی ان سیزرز ہیں کے نائنز ہیں پری مولرز مولرز اور اس کے علاوہ کار نیزل اپریٹس ہم نے دیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ وہ آرڈر کورنی وڑا کے میمبرز میں ہوتا ہے یعنی جس لحاظ سے جو فیڈ ہے نا اس کے لحاظ سے جو ٹیتھ ہیں وہ موڈیفائیڈ ہیں اس کے بعد تھری میڈل ائر اوسیکلز انکس میلس سٹیپس تھری میڈل ائر اوسیکلز پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ میملز میں میمبری گلینڈز بھی ہوتے ہیں ہیئر کی جو سب سے پہلی ایویڈنس تھی نا وہ ہمیں ملی تھی سکسٹی میلین یئرز اگو یعنی سکسٹی میلین یئرز اگو میں جو میملز تھے نا ان میں سب سے پہلے ہیئر جو ہیں وہ شو ہوئے تھے کلاسیفیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو جو پریویس کلاسیفیکیشن تھی نا اس کے اکارڈنگلی دو کیٹاگریز بنائی گئی تھی ایک پروٹو تھیریہ اور ایک تھیریہ پروٹو کا آپ کو پتا ہے مطلب ہوتا ہے بی فور ٹھیک ہے اور پروٹو تھیریہ جو تھے نا اس میں مونو ٹریمز تھے مونو ٹریمز کے کریکٹریسٹکس نا کچھ رپٹائلز کی طرح کے ہوتے ہیں ابھی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ان کے کریکٹریسٹکس اس کے بعد جو تھیریہ جس میں پلیسینٹل میملز آ جاتے ہیں یا اس کے علاوہ مارسوپیلز بھی دیر ٹائم میں تھیریہ میں ہی پریزنٹ تھے لیکن اس کے بعد نا یہ جو کلاس تھیریہ ہے نا اس کو فردر ڈیوائیڈ کر دیا گیا ٹھیک ہے کلاس تھیریہ کی ثری سب ڈیویجنز بنائیں گے اورنیتھو ڈیلفیا میٹا تھیریہ یو تھیریہ یعنی اوپر والی کلاسیفیکیشن میں دو ہی کٹیکریز دی پروٹو تھیریہ اور تھیریہ لیکن جو موڈرن کلاسیفیکیشن ہے اس میں تھیریہ کی ثری برانچز بنا دی گئیں اورنیتھو ڈیلفیا میٹا تھیریہ یو تھیریہ آرنیتھو ڈیلفیا میں آتے ہیں مونو ڈریمز ٹھیک ہے جیسے پلیٹیپس ہے سپائنی اینٹیٹر ہے ان میں کلویکہ ہوتی ہے ریپٹائلز کی طرح ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ایگ لے کرتے ہیں یعنی اووی پیرس ہوتے ہیں اور ان کی صرف سکس لیونگ سپیشیز پریزن ہیں باقی ساری سپیشیز ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں سیکنڈ ہے ہمارے پاس نیٹا تھیریہ میٹا تھیریہ میں آتے ہیں مارسوپیل میملز مارسوپیل کا نام لے تو ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے کینگرو ٹھیک ہے کینگرو کو ذرا اپنے مائنڈ میں لائیں ان میں ایک پاؤج ہوتی ہے جسے مارسوپیم کہتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے بیبی کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے جو یانگ ہوتا ہے نا یانگ ون وہ ہیچنگ کے فوراں بعد اس پاؤج میں چلا جاتا ہے مارسوپیم میں ٹھیک ہے اور وہاں پہ وہ اپنا کیسٹیشن پیریٹ کمپلیٹ کرتا ہے 250 سپیشیز ہیں ان کی 250 لیونگ سپیشیز اور یہ رہتے کہاں پہ ہیں اسٹریلیا میں اور امریکہ میں اس کے بعد ہے یو تھیریہ یعنی ٹرو میملز اس میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس پلیسینٹل میملز ان میں یوٹرس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ڈیویلپمنٹ کہاں پہ ہوتی ہے یوٹرس میں مارسوپیم پاؤچ نہیں ہوتی 3800 سپیشیز ہوتی ہیں جو کہ 17 آرڈرز میں ڈیوائیڈ کی گئی ہیں آنی تو ڈیلفیا میں صرف 6 سپیشیز ہیں میٹا تھیریہ میں 250 سپیشیز ہیں اور یو تھیریہ میں 3800 سپیشیز ہیں 17 آرڈرز میں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میملز کے ایکسٹرنل سٹکچر اور لوکوموشن پہ میملز میں جو ایکسٹرنل بوڈی میں ہوتی ہے پریزنٹ اس کو ہم کہتے ہیں سکن ٹھیک ہے اور سکن کی اپیڈرمل لیئر ہوتی ہے ڈرمل لیئر ہوتی ہے اور ڈرمل کے نیچے ہائپو ڈرمس ہوتی ہے میملز سکن جو ہے نا یہ ڈیٹیلڈ لیکچر پریزنٹ ہے چپٹر 23 میں جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا میملینز سکن کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے پروٹیکشن کس چیز سے پروٹیکشن میکینیکل انجری سے یعنی اگر کوئی چوٹ وغیرہ لگتی ہے تو اس سے پروٹیکٹ کرتی ہے ہمیں سکین انٹرنل آرگنز تک اس چوٹ کو نہیں پہنچنے دیتی انویشن آف مایکرو آرگنیزمز ہماری باڈی میں مایکرو آرگنیزمز کو نہیں جانے دیتی سانز الٹرا والیٹ لائٹ سورج کی جو ہامفل ریڈیشنز ہیں ان سے پروٹیکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ ٹمپریچر ریگولیشن میں ہیلپ کرتی ہے تھرمو ریگولیشن میں سینسری پرسیپشن اور وارٹر ریگولیشن میں بھی ہیلپ کرتی ہے ہماری سکین اپیڈرمس کی بات کریں تو اپیڈرمس میں کوئی بلیڈ ویسلز نہیں ہوتے اپیڈرمس ہوتی کونسی ہے سٹریٹیفائیڈ سکویمس اپیثیلیم سٹریٹیفائیڈ کا مطلب ہوتا ہے نیچے والی جو لیئر ہے وہاں پہ سیل ڈیویشن ہوتی رہتی ہے جو سیلز ہیں وہ اوپر والی لیئر میں آتے جاتے ہیں اور اوپر والی لیئر تک آتے آتے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں کیریٹینائیزڈ سیل ان کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کیریٹینائیزڈ سیل کیا بنا لیتے ہیں سٹریٹرم کارنیم یعنی سب سے جو آؤٹسیڈ لیئر ہوتی ہے ہماری سکین کی ڈیڈ لیئر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سٹریٹرم کارنیم درمز کی بات کریں تو یہ ٹھیکسٹ پورشن ہوتا ہے اس نے بلڈ ویسلز ہیں لیمفیٹک ویسلز ہیں ہیئر فولیکل گلینڈز اینڈ مسلز ہائپر درمز کی بات کریں تو اس میں تین چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں لوس کنیکٹیو ٹیشو ایڈی پوز ٹیشو اینڈ سکیلٹل مسلز یعنی سال ایڈی پوز ٹیشو لوس کنیکٹیو ٹیشو اور ایڈی پوز ٹیشو اس کے دو کام ہوتے ہیں ایک تو انرجی سٹور کر لیتا ہے اور دوسرا انسولیشن میں ہیلپ کرتا ہے سکل کی بات کریں تو جو محملز ہیں ان کی سکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے ریپٹائل سے کس بیس میں جا آرٹیکولیشن کی بیس میں یعنی جاز آپس میں کس طرح مل رہے ہیں کس طرح آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں انٹریکٹ کر رہے ہیں اس کی بیس پہ ان کی جو سکل ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ریپٹائلز میں کیا ہوتا ہے کہ جاز آرٹیکولیٹ کرتے ہیں جاز کی نا ریئر سائٹ بے یعنی کہہ لیں بیک سائٹ کہہ لیں ٹھیک ٹو سمال بونز ہوتی ہیں وہاں پہ جاز آرٹیکولیٹ کر رہے ہوتی ہیں with the help of ٹو سمال بونز جبکہ محملز میں کیا ہوتا ہے وہ بونز جو ہیں نا وہ میڈل ایئر میں چلی گئی ہے اور سٹیپیز کے ساتھ مل کے کیا بنا لیتی ہیں تھری میڈل ایئر اوسیکلز یعنی انکس میلس اینڈ سٹیپیز سیکینٹری پیلٹ کی بات کریں تو وہ دو دفعہ اوالو ہوا ہے میملز میں ٹو ٹائم ایولیوشن ہوئی ہے سیکینٹری پیلٹ کی کب کب ایک دفعہ جب آرکو سورس بن رہے تھے ٹھیک ہے اور دوسری دفعہ سائنیپسیڈز میں یعنی کہ تھرابسیڈز میں اچھا اب پیلٹ ٹو ٹائپز کا ہے سوفٹ پیلٹ ہے اور ہارڈ پیلٹ ہے سوفٹ پیلٹ جو ہے وہ پوسٹیریئر سائیڈ پہ ہے ماؤت کی اور وہاں پہ سکین جو ہے وہ فولڈ ہو جاتی ہے اور وہ سوفٹ پیلٹ بنا دیتی ہے پیلٹ کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے یہ سیپریٹ کرتا ہے ماؤت کو اور نیزل کیوٹی کو اس کے علاوہ یہ ہماری ہیلپ کرتا ہے بریدنگ میں جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آج آتے ہیں ہمارے پاس گلینڈز پہلا گلینڈ ہے سیوڈو ری فیریس گلینڈ سیوڈو ری فیریس گلینڈ بیسیکلی ہم کہتے ہیں سویٹ گلینڈ کو یعنی جو پسینہ ہارش کرتے ہیں گلینڈز انہیں ہم کہتے ہیں سوڈو ری فیریس گلینڈ اور سویٹ گلینڈ سویٹ گلینڈز دو طرح کے ہوتے ہیں لارج اور سمال اب جو سمال سویٹ گلینڈز آنا وہ صرف واتر سکریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہیلپ کرتے ہیں ایویپوریٹیو کولنگ میں انہیں ہم کہتے ہیں ایی کرائن گلینڈ سمال گلینڈز ایی کرائن گلینڈز اور جو سمال گلینڈز ہیں وہ کیا ریلیس کریں گے صرف واتر اور ہیلپ کس میں کرتے ہیں ایپوکرائنگ مہینگ 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 مہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سبیشیس گلینڈ یہ سیبم سکریٹ کرتے ہیں جیسے ہم کافی دنوں تک بال نہ دویں تو ہمارے بالوں میں آئل جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کی سکن پر بھی آئل ہوتا ہے یہ سبیشیس گلینڈ یہ سیبم سکریٹ کرتے ہیں اور سبیشیس گلینڈ اسوسییٹ ہوتے ہیں ہیئر فولیکلز کے ساتھ ان کی سکریشنز ہوتی ہیں وہ لبریکیشن میں ہیلپ کرتی ہیں اور وارٹر پروف جس سیریا پہ سیبم ہوتا ہے وہ سیریا کو وارٹر پروف بنا دیتی ہیں اور سیبم بیریئر کے طور پر کام کرتا ہے اور فیرامون کے طور پر بھی فیرامون آپ کو پتا ہے کیا ہوتے ہیں کہ ایک سبیشی کے میمبرز جو ہیں وہ کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں جو اسی سبیشیس کے دوسرے میمبرز میں بھی وارل چینجز انڈیوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے سینٹ آر مس گلینڈز یہ فیس پہ فیٹ میں اور انس میں پریزنٹ ہوتے ہیں یہ بھی فیرامون سکریٹ کرتے ہیں اور سینٹ آر مس گلینڈز کا کام کیا ہوتا ہے سینٹ آر مس گلینڈز یہ دیفنس میں انوالب ہوتے ہیں سیکس ریکونگنیشن میں اور ٹیرٹوریل بیہیوئیر میں اس کے بعد ہمارے پاس ہے میمبری گلینڈز میمبری گلینڈز یہ فنکشنل ہوتے ہیں فیمیل میں نان فنکشنل ہوتے ہیں میل میں یعنی میل میں یہ روڈومینٹری ہوتے ہیں یا ویس ٹی جیل آپ کہہ سکتے ہیں میمبری گلینڈز ہے ملک سکریٹ ہوتا ہے جس میں کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں water, carbohydrates, fats, proteins and minerals اور میمبری گلینڈز ڈرائیوڈ کہاں سے ہیں یہ بیسیکلی mcqز آتا ہے میمبری گلینڈز کہاں سے ڈرائیوڈ ہوئے ہیں ہم نے پہلے پڑے سویٹ گلینڈز ان میں ہم نے پڑا اپوکرائن اور ایکرائن گلینڈز اپوکرائن گلینڈز جو ہیں نا وہ ان سے ڈرائیوڈ ہوتے ہیں میمبری گلینڈز اور مونو ٹریمز میں جو میمبری گلینڈز ہوتے ہیں ان میں نیپلز نہیں ہوتے اور ملک ریلیز کہاں پہ ہوتا ہے ان کی بیلی میں ڈپریشنز بنے ہوتے ہیں وہاں پہ ملک ریلیز ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر